میرا نام میاں محمد نواز شریف ہے اور میری شادی ہوتھ کے بعد میں نے اپنے بچوں کے نام رکھ دیا بیٹی کا نام مریم نواز بیٹے کا نام حسین نواز جی الحمدللہ میرے آئی ڈی کٹ بھی میرا نام مینچن ہے میاں محمد نواز شریف کافی آئی ہیوٹ وائسز الحمدللہ شباز شریف ہے بینے سیرے بلاول بھٹو ہے امران خان ہے شیخ رشید ہے دیکھیں آپ کو لگ رہا ہوگا کہ میں یہاں پہ انٹرویو دینے آیا ہوں میں انٹرویو دینے نہیں آیا یہ میری مجبوری ہے ارے بسنتی آل تو ہمارے گھر میں ڈائلوگ کے ڈائلوگ کے برزات ہو گیا ہے ارے سب سے پہلے آپ لوگوں نے ان کا چینل سسکرائب کرنا ہے ارے فالو کرنا مت بھولیے گا ہلے میں جو سب دیکھتا مانا میں آگیا آج سے میرا بیٹا آگیا بیٹا بیگ رکھ دو گھر میں کھانا کھو باجی گال سنو ہاتھا دائی انٹرویو لینے آئینے اسلام علیکم کیسی آپ ٹک ٹاک ہیں بابا ہمیشہ علیکی کرتی ہوتی ہے اور مجھے ڈانٹ پڑھ رہی ہوتی ہے چلے بیٹا میں نکالا اپنے رونا نہیں ہے یہ سٹارٹ میں لیے تھا 2012 سے جیب تدائی رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کا بیت خوب جانتا ہے کھوے اور شپر کھوے فر شپر کھوے انکدر کھوے دربادر ہمیں آشکیت اور شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا تو میرے پاکستانیوں میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو نوجوان ہیں یہ گھروں سے باہر نکلو اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اور خان صاحب اس نام آباد میں آپ کی کام پہ ٹانگ رہی ہے کبھی کسی کو ٹانگ کیا ہے لڑکی کے ہاں بہت زیادہ لوگوں کا اسلام علیکم ناظرین ڈیلی دھرتی کے ساتھ میں ہوں آپ کی محسبان کبھل امانت ناظرین آج میں موجود ہوں میاں نواز شریف صاحب کے گھر میں چھو گئے نا کہ میاں نواز شریف صاحب کے گھر میں میں اور یہ حالت جی بالکل ان سے ملوانے کے لیے جا رہی ہوں آپ کو آپ دیکھ کر ان کو حیران رہ جائیں گے کہ جی کبھل امانت ان تک کیسے پہنچ گئی چلے جی اس رات سے آج پردہ اٹھاتے ہیں کہ وہ اس میاں محمد نواز شریف میرے ساتھ رہی ہے اسلام علیکم علیکم السلام کیسے ہیں میاں محمد نواز شریف صاحب الحمدللہ میں خیریف سے آپ بتایا آپ کیسے ہیں ناظرین یہ ہے میاں محمد نواز شریف صاحب ہمارے ساتھ ناظرین یہ کوئی جوٹ نہیں ہے جو آپ سے شیئر کر رہے ہیں یہ پتہ نہیں کہاں سے موٹیویٹ ہوگئے ان سے جانتے ہیں کہ کہاں سے ان کو موٹیویشن ملنے کہ انہوں نے پوری فیملی کا جو نیم ہے وہ جو ہے پولیٹیکل پرسنیلٹیز والا رکھا ہے اور صرف یہ ہے کہ پارٹی کو چوس گیا مجھے بتائیے گا کہ کون کون سے نام اپنے اپنے فیملی میمبرز میں پولیٹیکل پرسنیلٹیز والے رکھے جی فرسٹ آفال میرا نام میاں محمد نواز شریف ہے اور میری شادی اس کے بعد میں نے اپنے بچوں کے نام رکھ دیا بیٹی کا نام مریم نواز بیٹے کا نام حسین نواز اور اسی طرح میرے ماموں کا نام شباز ہے بھانجے کا نام حمزہ ہے بھائی کا نام حسن ہے اور سارے نواز شریف کو سپورٹ کرتے ہیں آپ بھی کرتے ہیں جی الحمدللہ زاری بات ہے بکوز میرے فادر جب میرے نواز شریف وزیری آزم بنے تھے اس دن میں پیدا ہوا تھا میرے والے صاحب نے میرا نام رکھ دیا میرے محمد نواز شریف نواز شریف کا سپورٹر ہیں اور انچالا رہیں گے انہوں نے شاید کوئنسیڈنٹلی رکھ دیا اور آپ نے جو ہے اس انسیڈنٹ کو کوئی کیا تو میں نے کہا کہ اگر میرے والے صاحب نے یہ قدم اٹھایا تو میں ڈبل قدم اٹھاؤں گا میں نے اپنے بچوں کا بنام مریم نواز اور حسین نواز رکھ دیا تبھی فیل نہیں آئے گا نہیں سی رکھ ماتا ہے نہیں نہیں الحمدلہ مجھے فخر ہے واقعی نواز شریف کوئی سپورٹ کرتے ہیں جی الحمدللہ میرے آئی ڈی کرپی میرے نام مینشن ہے میرے محمد نواز شریف اور میرے جتنے بھی فرنڈز ہیں زیادہ تر نون لیگ کے سپورٹرنز ہیں اگر کوئی کلاس فیلوز تھے جو ان ادر پارٹیز کو سپورٹ کرتے ہیں تو ان کے لیے میں ممکری کر کے ان کے جو ہوتے ہیں پرائم نیسٹ سرزگارہ جیسے عمران خان کتنی پرسنالیٹیز کو آپ ابھی تک ممک کر چکے ہیں کافی آئی ہیو ٹوینٹی ایٹ وائسز الحمدللہ مردست شباز شریف ہے بینے سیرے بلاول بھٹو ہے عمران خان ہے شیخ رشید ہے تحرال قادری ہے مولانا تاک جمیل صاحب ہے کچھ انڈین کریکٹرز ہیں کچھ فیملی کریکٹرز ہیں شباز شریف شباز شریف کا ایک ڈائلوگ کافی ہیٹو ہے وہ ذرا آپ کو میں سناتا ہوں دیکھیں آپ کو لگ رہا ہوگا کہ میں یہاں پہ انٹرویو دینے آیا ہوں میں انٹرویو دینے نہیں آیا یہ میری مجبوری ہے یہ آپ انٹرویو دیں اور فیمس ہو جائیں میں نہیں چاہتا یہ آپ لوگوں نے ویڈیو کو لائک کرنا ہے سسکرائب کرنا ہے فالو آپ نے کرنا ہے میں نے کچھ نہیں کرنا تینکیو آئین کے تناظر میں میں میاں برادران سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر ویڈیو لائک ہوتی ہے فالورز ہوتے ہیں تو ان کا کیا برحق ہے کہ یہ ہمارے گھر میں آئیں ہم ان سے کہنا چاہتا ہیں جینا ہوگا مرنا ہوگا درنا ہوگا درنا ہوگا کسی انڈین ایکٹر یا ایکٹرز امریش پوری امریش پوری کا ڈیالوگ ہے ارے بسانتی آل تو ہمارے گھر میں ڈیالوگ کے ڈیالوگ کے برسات ہوگی ہے ارے سب سے پہلے آپ لوگوں نے ان کا چینل سسکرائب کرنا ہے ارے فالو کرنا مت بھولیے گا آپ تو کر دو بھئی تیسری دور بھول دیا سبسکرائب اس کے علاوہ آپ کی فیوریٹ کونسی ہے یہ ایک انڈین کریکٹر ہے جو کہ جادو موی ہے کوئی مل گیا اس میں وہ ارتی کروشن کا ڈیالوگ ہے آلیا میں جو سب دیکھتا ماں میں آگیا آج سے میرا بیٹا آگیا بیٹا بیٹا بیگ رکھ دو گھر میں کھانا کھو ماں میں کچھ کہنا چاہتاو ماں ہاں بیٹا بولو بولو میں سنریو ماں میں آگیا ماں آگیا بیٹا آگیا بیگ رکھ کے کھانا کھو شکریہ بیگ رکھ چاہتا کیا موی وہ میرے ساتھ ہی بیٹا ہوئے یار منیس بیس کا فرق نہیں جو زیادہ جس کا ملی ہے وہ ایک رامو کریکٹر بیسیل رامو جو میں نے خود نام چوز کہا کھوکہ مجھے میں میں تھا اور وہ انڈین کریکٹرز میں سروائنٹ کو کھا آجاتا رامو گھر کے کام کے لئے فیمڈی کریکٹرز ہیں فائیو کریکٹرز ہیں اس میں یہ رامو ہے آئیشہ ہیں اور اس کے فادر ہیں اور ان کا ایک چھوٹا بھائیہ لیا اور دادیاں مائے سب سے پہلے رامو ہاں جی اسلام علیکم جی میری گال سنو میں بات جی آشاندکار کامکار ناما تیاج ایسا ڈائنٹروی لینا ہے ٹھہڑا میں بات جی نوبلا لما بات جی گال سنو ہتا ڈائنٹروی لینا ہے اسلام علیکم کیسے آپ ٹکرانک ہے ہمارے گھر میں کافی گیسٹ آیا تو میں نے ابھی دیکھا کہ رامو سٹل بیزی ہے تو میں نے اس کو ڈھونٹی ڈھونٹی یہاں پہ پہنچی ہوں اسے رامو اسکر بابا کیا رہے بات جی وڈے صاحب اپنے کمریچ بیٹھے ہیں یار بابا کو بلاو جلدے سے بات جی میں بلانا اسے رہے ہیں تو میں خود بلاتی بابا آئی گئے بابا باس رہے ہیں آجی بیٹا کیا بات ہے خیریت میں یہ سب لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں بابا یہ نا گھر میں گیسٹ آئے ہیں آپ کو ملنے کے لئے اچھا اچھا وہ دادی اما کو نہیں بتایا ایک میرے میں بلاتی رامو دادو کو بلاو باجی ایو میں آئی کرنا ہے رامو تمہیں گھر کے کام کے لئے رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے باجی آگئی دادی دادو یہ بات کیجئے کہ گھر میں نا گیسٹ آئے ہیں نہ تو میں نو پہلا آدھا سینک پانڈے تیرے پیونے تونے یا میرے احمد اٹھے تھے انتر جانا نہ ہوئے تھا تینوں کیا پاکار پنانے بیٹھے ہونتے بیٹھے تھے لاغے نہیں بھئی دا دادی میں تھوڑی کچھ کیا تو سی شکر ہے میرا صدہ نا لے لے اچھا چال روڑا نہیں ہے تینوں رامو رحمت کیا تھا نا چال میرا پوت پانڈے تو ہو جارا ماجی مہمان آگیا ہم سے تو بات کر لیں پوتا میں کار لے نہیں ہے گالا میری تاگیا سامار وکنیا نے منگائی دی بھائیا تو چلے ماجی کوئی بات نہیں ہے اپنا علی کی در ہے بابا میں بلاؤں علی بھائی کو بیٹا علی کو بلاؤں جارا وہ پب جی گیم کھیل ہوگا آپ بابا چھوڑے یار پب جی کو علی بابا بلا رہے اسلام علی کو بابا کیسے ہیں آپ والیکم اسلام بیٹا یہ گھر میں گیسٹ آئے آپ کا انٹرویو کے لیے اور آپ یہاں پہ گیم کھیل رہے ہیں بابا بس کریں یار میرا انٹرویو کے لیے آئے ہیں یار میرا انٹرویو کے لیے آئے ہیں تمہارے دماغ سے میں تھپڑ ماروں گی اوہ ہیلو بھڑی ہو نا بھڑی رو کیا ہوتا میں بھی ایک مار کی تمہیں دکھاؤ تم مار کی دکھاؤ یار اسے لڑائی مت کر لینا بیٹا میں آپ میرے سامنی لڑائی کر رہے ہیں بیٹا میں تینو کیا ہی ہے دو ماہ انتر جانے انہوں نے ایتھو کر دے کرو اینا نو پڑا لکھا کے نا توسا نوے ہی کارنا نے کارنامی نا دے سر انجام دینے ہیں چلو نکلو ایتھو داندو پلیز آبت سا نہیں کر رہی یہ غلط بات ہے بابا ہمیشہ علی کی گلتی ہوتی ہے اور مجھے ڈانٹ پڑھ رہی ہوتی ہے چلو بیٹا میں نکالا آپ نے رونا نہیں ہے نہیں بابا انہوں مجھے بات نہیں کرنی بابا دیکھا کترے ڈرامے کرتی ہے تو بھی علو کے بٹے بند کر مو اپنا اوکی سوری بابا بس چھوڑتے علی کو یہ فیمیلی کریکٹ مجھے لگ رہا تھا میں کوئی مووی دیکھ رہی ہوں لیٹرلی میں بس فیس دیکھ رہا دی آوازیں کہاں کہاں سے نکال رہے ہیں جی آسی ایک بچھو سبردست ہو گیا کب سے کر رہے ہیں یہ الحمدللہ 28 وائسے جو میرے پاس اب تک یہ سٹارٹ میں لیا تھا 2012 سے تو اس وقت مطبع ایک دو وائسے تھی اس طرح من بائی ون کرتے کرتے ابھی تک جو کہ مطبع 28 وائسے تو آپ کو بتا چلہا کہ آپ نے میک کر سکتے ہیں اصل میں میرے جو والد صاحب ہے نا وہ مہینک تک کے بہت بڑے فین تھے تو اسی طرح تاریخ عزیر صاحب کے بہت بڑے فین ہیں تو ان کا میں ایک کوئی تھوڑا ہواس نہ تھا وہ ایسے بولتا تھا ان کا جو شو ہوتا تھا جی ابتدائے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کا بیت خوب جانتا ہے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو میرا سلام پہنچے شاعر کہتا ہے کہ یوں باریشوں سے دوستی اچھی نہیں فراز کچھا تیرا مکان ہے کچھ تو خیال کر جی آپ کا جواب درست ہوا حبیب بناسپتی والوں کی طرف سے ایک عدد مہران آپ کے ساتھ جائے گی بطن عزیز کو سلام پاکستان زندہ باد بار کھلار دو شاہبی دی ہاں دیتے ہیں بابا بائر یہ ہے باجی میں کپڑا مار دیا ہاں کپڑا مار دو گاڑی کو رہا زیادی کا لہن تھا نا تھوڑی دس نا پڑا نہیں اس کے علاوہ اس کے علاوہ آپ کو مولانا تاک جمیل صاحب سناتا ہو جو کہ کافی ماشاءاللہ سنتے لوگ میں بھی کافی ویڈیوز دیکھتا ہوں ان کی تو جس پوزیٹیو میں اس کو ذرا لیجئے جس میں میکری کیا میں ان کی کھوے اور شپر کھوے فور شپر کھوے انکدر کھوے دربادر ہمیں آشکیت اور آشکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا تا میرا بھائیو تو وہاں کہہ را دکھرو میرا اللہ تو کہتا ہے میں تو معاف کرنے والا ہوں میں سنانے جا رہا ہوں عمران خان جو کہ سب لوگ سننے کا بیٹ کر رہے ہیں تو میرے پاکستانیوں میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو نوجوان ہیں یہ گھروں سے باہر نکلو اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ دو ہزار اٹھارہ میں انشاءاللہ آپ بلے پہ مو نہیں بلے پہ شیر پہ مو لگا نہیں ہے اوہ سوری بلے شیر کا تو میں شکار ہی ہوں بلے پہ مو لگا نہیں ہے ایسے یاد زبادہ سوری ہو گیا مجھے بتائیں کہ نماز شریف کی نہیں کرتے ہیں کہ میں آپ کو بلاول بٹو سنا رہا تھا بلاول بٹو ایسے بولتے ہیں تو میرے پاکستانیوں خان صاحب آپ کی دور حکومت میں ٹماتر ساٹھ پہ درجن ملے ہیں آپ کی دور حکومت میں آلو تیس پہ درجن ملے ہیں آپ کی حکومت میں انڈے پچاس سپے کلو ملے ہیں کام پہ ٹانگ اور خان صاحب اسلام آباد میں آپ کی کام پہ ٹانگ رہی ہے مطلب یہ کہ کامال ہو گیا اس کی کوئی ووکل پریکٹیس پہ ہے یہ کتی خاص نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ اپنے مائنڈ کے ساتھ مجھے کھیلنا پر جیسے ایک وقت میں میں چار سے پانچ کریکٹرز پلے کرتا ہوں مجھے یہ بھی پتا تھا کہ اس کریکٹرز نے کیا کوششن کیا اور اس نے آنسر کیا دینا ہے بردست کبھی کسی کو تنگ کیا لڑکی کیا ہاں بہت زیادہ لوگوں کا میں نے کبھی صدایاں کسی کو گھر میں والے صاحب کو ایک دفعہ کیا تھا میرے والے صاحب میری فون کیا میں باس اتنا بولا ہوں جی اسلام علیکم جی کون سا بات کرے ہیں تو میرے والے صاحب کو بیٹا یہ نواز نواز کو نمبر ہے تو میں نے کہا نہیں ہے انکل صوری رونگ نمبر اب انہوں نے فون بند کر دیا اسکول میں بھی کسی کو تنگ کیا ہاں سکول میں ایک میری سکول کی ہیڈ گرل تھی میری کلاس میٹ تھی اس کی وائس میں نے میں نے پرنسپل کو دو تین خری خری سنا دی پرنسپل نے اگلے دن آکے ہو جناب اس لڑکی کو سنا دی اور بس دو تین چار دن معاملہ ٹھنڈا اور لڑکی کو میں نے بتایا کہ میں نے وہ سوری تمہاری آواز نکال کہتی وہ تم کہتی تم کیسے انکال سکتے ہیں میں نے کہا بس وہ بول دیا میں نے آپ میری نکال سکتے ہیں آپ میری نکال سکتے ہیں اچھا آپ بتانا پسند کرتے ہیں لوگوں کو کیا آپ میرے کرتے ہیں یا پھر تنگ کرنا پسند کرتے ہیں نہیں میں کیونکہ آپ کو دیا سوشیل لیپ پہ ہوں ٹک ٹک پہ ابھی میری آئیڈی نمی ہے میری فیملی ون کے نام سے آئیڈی ہے ٹک ٹک پہ تو اس پہ جب میں لائے بیٹھتا ہوں تو کافی لوگوں ساتھ میں نے پرینک کرتا ہوں پہلے پکچر لگا کے ماں کوئی فیک پکچر لگا کے آجاتا ہوں وہ مجھ سے باتیں کرتے تھے جب شادی کی بات چلے باپ بھی بند کر جاتا ہوں میں کہتا ہوں میرے بابا سے بات کریں آجی بیٹا بات یہ ہے کہ جو میری بیٹی ہے اس کی میں نے شادی کرنی ہے اب وہ بندہ بڑا اگری ہوتا ہے اچھا چاہے جی انکل ٹھیک ہے بڑا بزنسمن یہ ماں جی بات پر آئی دادی ہمیں بھی آگے علی بھئی بھی آگے اب وہ سمتے پوری فیملی ہے بڑی ماشاءاللہ اچھی سٹینڈر کی فیملی ہے آجی بات میں کہتا ہوں آجی بات چلے میں آپ کو دیکھنا ہے تو میں کہتا ہوں چلو میں ایک منٹ میں کیم اون کر کے میں آتی ہوں تو ساتھ میں کہتا ہوں آجی رامو ایک منٹ تم آگے کیمیرے پر بات جی پہلے میں آنا پھر تو سی آجنا آہا ٹھیک ہے بیٹا آجا تم تو جیسے کیمیرے آن کر وہ سمترک اچھے یہ سرونٹ رامو ہے ہنجی اسلام علیکم بھائی میں تھا ڈگا لکڑا آنا پات جی آجنا ایلو ہاں ہلو ہائی وہ بندہ دیکھ کے ایسے پریان گیر کیا جانگی ہے تو یہ ہوتا اس کے ساتھ بچارے کے ساتھ آپ تو کافی سارے لوگوں کو بتا کیونکہ آپ کو جو آپ نے نیا یونیک طریقہ نکال لیا فیموس ہو گیا جی ایسا ہے ٹک ٹک پہ اللہ تعالیٰ نے عزت دیئے کیونکہ ایک بھی ٹیلنٹ ہے مجھے یہ بتائیے کہ اس کو آپ نے پروفیشن میں بھی لیا ہے جی امید تو ہے بہت کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور عزت دے اور انشاءاللہ ایک دن آئے گا وقت آئے گا تو نیکس انٹرویو آپ کے ایک اچھی پوسٹ پر ہوں گا میں تو آپ مجھے دیکھیں گا انشاءاللہ مار پڑی ہے یا خدا کا خوف کرو مار اور ان لوگوں کے سامنے مد بولو ان میں سے کوئی ایک بندہ ایسا ہوگا بلکہ ایک نہیں کافی زیادہ جنہوں مجھے بیلس کروئے آج اگر ان کو پتہ چل کہ آج سے یہ وہ سببہ ہے یہ وہ آئیشہ ہے یہ وہ پنکی ہے ورٹیور اور یہ لوگ پکلنگ مجھے سو ایم سوری اگر کسی کے دل آزاری ہاں لیکن سو یہ ہمارے بھی بنتے یا دیکھو ہم بھی تو آپ سے بات کرتے میں گلے میں پین ہوتی ہے بات کرتے کرتے اور اگر آپ ون ہنڈر ٹونڈر کے بیلس کر وہاں بھی دیتے ہم سے بات بھی تو کرتے ہو نا مجھے بتائیں واقعی پین ہاں پین ہوتی لیکن ابھی تو اللہ کا شکر ہے بہتر ہو گیا کافی وائس چینجر یوز کرنا لوگ مجھے کہتا ہے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے وائس چینجر نہیں ہے اس میں یہ گوڑ گیر فی ڈوائس اور ہنسانے کے لئے کیونکہ کسی کو ہنسانہ بھی نیکی ہے اگر میری وجہ سے کسی کی جرے پہ مسکرہت آ جائیتی تو مجھے اچھا لگتا ہے آپ تو مطلب ڈبل ڈبل ہائر ٹاسک ہوئی کر رہے ہیں بچوں کے نام بھی جو ہے وہ پولیٹیکل خود کا نام بھی پولیٹیکل اور بعد میں وائس بھی ماشاءاللہ زبردست بہت مزا ہے ان سے گفتگو کر کے کیا میسیج دینا شاہیں گے میرے تمام دیکھنی والے میں بس یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر مقتصر سے دنیا ہے مقتصر سے وقت ہے آپ کے پاس اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کو ایک زندگی دیا ہے تو اس کو اچھے کاموں کی طرف لے کے جائیں کسی کو انسانہ بھی نہیں کیا ہے کوئی بھی ایک کام ایسا کریں جس پہ آپ کا نام بن جائے اور چھوٹوں سے پیار کرو بڑک آدب کرو لیٹرلی میرا موہ آج میری زبان آسے بند ہوگی ورنہ میں وہ لڑکیوں آپ کو بتایا ہاری انٹرویو میں بہت زیادہ بولتی ہوں لیکن نا جنہوں نے بولے مجھے بہت زیادہ اچھے لگے ان سے مل کے اور آپ کو اتنی سائی پرسنالیٹی سے ایک ہی وقت نیک انٹرویو میں اتنے سے ٹائم میں مل کر کیسے لگا کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کسی کے ساتھ اپنی میز بان کو دیجئے اجازت اللہ نگے بان